بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوں آپ کو جو اسکرین پر ڈریزمنٹ دیکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے یہ مجاہد فورس میں بحیثیت سپاہی بڑھتی ہے اور یہ پاک آرمی مجاہد فورس میں شامل ہو کر ملک اور قوم کی حدمت کا مقدمہ فریض اثر انجام دے تو اس کے اہلیت جو ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کے لگت پاکستان کے مارک شہری اور دوسری نمبر پر جنرل ڈیوٹی سپاہی اور تعلیم میٹرک یا اس سے زیادہ عمر کا جو حد اس کی ہے 18 سے 23 سال اور میٹرک ایف 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 ای یا دو نومبر دوہزار بیس تک 18 سے 24 سال بیا یا اس سے زیادہ دو نومبر دوہزار بیس تک شہدہ کے لوہاں کن کے لیے عمر کے بلائے حد میں ایک سال کی رایت دی جائے گی پانچ فورٹ چھئے انچ اس کی قد ہوگی اور پانچ فورٹ چھارے انچ شہدہ لوہاں کن کے اور گرد پرکستان کے لیے اس طرح دیگر ٹریڈر مین کوک مین تیلر یا کارپینٹر یا موچی تعلیم برائم بیایس سے زیادہ عمر کی حد 50 سال اور دو نومبر دوہزار بیس تک قد اس کی لیے جو درقار ہے پانچ فوٹ چار انچ اور کؤک یونٹ جو ہے میڈل یا اس سے زیادہ تعلیم اس کے درقار ہے اٹھارے سے پچیس سال دو نومبر 2020 اور اس کی قد جو ہے پانچ فوٹ چار انچ ہے اس طرح سینیٹری ورکر ہے تعلیم پرائیمリ یا اس سے زیادہ اور عمر کی حد جو ہے اٹھارے سے تیس سال دو نومبر دو نومبر 2020 تک پانچ فوٹ چار انچ اس کی قد ہے اصل اصنات باما ایک عدد تصدیق شدہ فوٹوکاپی اس کی ضرورت کا آزاد ہے اپنا کمپورٹ رائز کومیشن آدھکارڈ اور تصدیق شدہ فوٹوکاپی اس کی جو آپ فوٹوکاپی کریں گے اس کو آپ اٹیسٹر کریں گے والد کمپورٹ رائز کومیشن آدھکارڈ کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی امدرمیسائل یا باشندر یا سیٹیفیکیٹ حضرت کشمیر والوں کے لیے کی تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں چار عدد پاسپورٹ سائز تصویر اور تمام کاغذات تعلیم اصناد اور دساویزات کی فوٹوکاری افسر کے تصدیق شدہ ہونی چاہیے کوئی اٹارہ گریڈ جو اٹارہ گریڈ کے افسر ہوگا سکیل اس کی اٹس اسی اور آپ جو آپ کے ڈاکومنٹ سے اس کی اٹسٹیٹ اس سے ہونا اور اس سے کریں گے تو وہ اکسپٹ کریں گے اور نور شہدہ کے بچے یا بائی شہد کے خواہزات اور برد سیٹیفیکٹ متعلقہ سینئر سولجر بورٹ سے تصدیق شدہ فوٹوکاری افسرات لے کر آئیں گے اگر کوئی اس کا کوئی والد شہید ہوا ہے تو اس کی فوٹ کی سیٹیفیکٹ اس کے ساتھ میں اس کے لازمی ہونا ہوگا اور ریٹیر فوجی حضرات کے بچے اپنے والد کے ڈسچارج فوٹوکاری سولجر بورٹ سے تصدیق کروا کر لائیں اور حاضر سرویس کے پاک آرمی مجید فوٹ کے حضرات کے بچے اپنے والد کے مطلعے کے یونٹ سے اتارٹی لیٹر ساتھ لے کر آئیں جو جس کے والدین نے ٹیر ہو چکے تو اس کے ڈسچارج فوٹوکاری سولجر بورٹ سے تصدیق کروا کریں اگر کوئی حاضر سرویس ہے تو اس کی اتارٹی لیٹر یونٹ سے اتارٹی لیٹر ہامرہ لے جائیں گے برتی پروگرام سپاہی نوشہرہ جو برتی پروگرام سپاہی نوشہرہ چودہ سے سولہ ستمبر آرمی سپلائی سنٹر جو نوشہرہ میں آرمی سپلائی سنٹر اس میں چودہ سے سولہ ستمبر تک براتی کی جائی مولتان چودہ سے سولہ ستمبر دوہرہ ویس آیوب سٹیڈیم مزفر آباد چودہ سے س capacidad نوشہرہ سٹیڈیم گیل گت چودہ سے سولہ ستمبر آرمی سیلیکشن سنٹر گل گت راورپینڈی 21 ستمبر دوہرہ ویس پولو گراوند راورپینڈی 21 ستمبر مجاید فورس سنٹر برتی پروگرام کی دیگر تریڈ میں کوپ می انٹ تیلر کارپینٹر موچہ اور سینٹری ورکر ستر ستمبر دوزار بیس نو شہر آرمی سلپائی سوری سپلائی سنٹر مولتان آیوب سٹیڈیوم مزفر آباد نینجم سٹیڈیوم گلگت آرمی سیلکشن سنٹر چوبی سن تب ستمبر دوزار بیس میمبر مجاد فور سنٹر راول پینڈی پولو گراؤنڈ اور رابطہ نمبر جو ہے اس کے 03480005947 دوسرا نمبر جو ہے 05828444449 اس طرح دوسرا ایڈوٹائزمنٹ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ ہے پولیس میں جو جونئر کلر کی جو برتی آ چکی تھی اور اس کا جو لاسٹ آئیت تھا وہ 31 آگستہ اور اس کو ایکسٹین کر کے 8 ستمبر دوزار بیس تک توسی اس کی جا چکی ہے تو اس کے آپ ایڈا پر آن لائن اپلائی 8 ستمبر تک کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح گینی جو آپ کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ